ملتوی کر دی گئی یہ تاریخ کو لیکن لوگوں میں انٹریم آرڈر کو لے کر کئی ساری غلط فہمیاں دیکھی جاری کہ آخر یہ ہے کیا لہٰذا ہمارے ساتھ بلگام شہر کے مشہور اخلایاں پر موجود ہیں اور ان سے ہم تبادلے خیال کریں گے ان سے سوال جواب کریں گے کہ آخر یہ انٹریم آرڈر ہجاب پر ہے میں سب سے پہلے آپ دونوں کا شکریہ دکرتا ہوں آپ دون یہاں پر آئے یہ ہائی کوٹ نے جو فیصلہ کیا ہے میں اڈوکیٹ وقار صاحب سے میں مخاطب ہوں کہ ہائی کوٹ کا جو انٹریم آرڈر آیا ہے اسے لے کر کئی ساری غلط فہمیاں دیکھی جاری تو آخر ہائی کیا بتائیں اسلام علیکم دیکھیں اس ہجاب کے میٹر میں ٹینتھ فیبروری ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ہائی کوٹ نے ایک انٹریم آرڈر پاس کیا ہے اور بلکل آپ نے جیسے بتایا یہ انٹریم آرڈر کو لیکے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ایک چیز اس انٹریم آرڈر میں کلیر کی جارہی ہے آپ اگر اس کا لیونتھ پیراغر پڑھیں گے آرڈر کا اس میں کلیر بتایا گیا ہے کہ جو کالیجز میں کالیج ڈیولیپمنٹ کمیٹی ہے سی ڈی سی صرف اسی کالیجز جو یونیفارم پریسکرائب کیا ہے صرف وہی پیو کالیجز دیٹو گورمنٹ کالیجز صرف ان کا ہی یونیفارم کمپلسری رہے گا وہاں پہ ہجاب اور جو بھی ادھر سیفرون شولز کو لے کے آنا ہے وہ رسٹک کیا گیا ہے اگر آپ باقی کالیجز کے دیکھیں گے نہ آرڈر میں کلیر بھی مینشن ہے کہ نہ سکولز کور ہے نہ ڈیگری کالیجز کور ہے سی ڈی سی نے جو یونیفارم پریسکرائب کیا ہے صرف ان کو ہی رسٹک کیا گیا ہے ہجاب یا پھر سپرام شول پرنے کے لیے میں آپ کو پیراغر پیراغر پڑھنے پڑھ کے سنا تا ہوں آرڈر کو کہ کلیر ہو جائے یہاں پہ ہائی کورٹ کلیر لی کہہ رہا ہے کہ یہ آرڈر صرف اور صرف کالیجز کمیٹی کے جو کالیجز آتے ہیں انڈر صرف ان پر ہی رسٹکٹیڈ ہے یہ جو بھی سکولز اور کالیجز یا پھر ڈیگری کالیجز پرائیوٹ کالیجز میں جو بھی لگایا جا رہا ہے یہ سرہ سر ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہے یہاں پہ ان کے کچھ ڈیریکشنز ہی نہیں ہے اس کے مطابق آپ جیسے پہرے سے چل دیا رہا ہے آپ کو ویسے چلتا ہے آنا پڑے گا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بلکل گلت ہو رہا ہے میں اگلا سوال محمد علی بھائی سے کروں گا کہ جو سکولوں کالیجز میں کرتا ہوا دیکھا جا رہا ہے کئی سارے ویڈیو کلپس بھی دیکھے جا رہا ہے تو یہ جو کر رہے ہیں وہ کہاں تک سہیے سر السلام علیکم ابھی حالی میں انٹریم آرڈر کے حساب سے کل سے کرناٹک میں سبھی کالیجز وگرہ سٹارٹ ہو گئے ہیں کل دیکھنے یہ مل رہا تھا کہ سکول کے بچے کالیج کے بچے ہر سکول کے کالیج کے بچے جہاں پر جا رہے ہیں بہت سارے کالیجوں میں سکولوں میں یہ دیکھنے کے لئے مل رہا ہے فور اگزامپل کل سردار کالیج کے سامنے بچے گئے سکول کے بچوں کو راستے پر ہجاب کارنے کے لئے لگایا گیا ہے سبھی ٹیچرز اور سٹاف کی طرف سے یہ ہائی کورٹ کے انٹریم کے آرڈر کے خلاف ہے یہ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈر ہے یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ گلت ہے ہجاب کے بارے میں جو آیا ہے صرف گورنمنٹ پی و کالیجز میں اس کو اپلیکیبل کرنا ہے وہ بھی صرف کلاس روم میں کار سکتے ہیں باقی کیمپس میں وگرہ وہ پین سکتے ہیں لیکن یہ بلانکیٹ آرڈر جیسا اس کو آرڈر پاس کیے جیسا لوکل ایڈمنیسٹریشن جیسے کہ ڈیپارٹمنٹ آف ایڈکیشن والے اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں لیکن this is wrong یہ گلت ہے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ گلت ہو رہا ہے اس کے لیے ہم ڈیپیٹی کمیشنر بیلگاوی اور کمیشنر آف پولیس اور ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ جیسے ڈیپیٹی ڈیریکٹر آف پبلک انسٹرکشن کو اس چینل کے ترو کہتے ہیں کہ اس آرڈر کو برابر سے اپلیکیبل کرے گلت نہ کرے گلت کریں گے تو یہ وائلیشن آف دی ہائی کوٹ آرڈر کنٹیمٹ آف دی ہائی کوٹ آرڈر نہیں بلکل وکیل صاحب آپ نے جیسے کہا کہ یہ کنٹیمٹ ہے وائلیشن ہے عدالت کے فیصلے کا جنہوں نے بھی کیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ سکول کے باہر ٹیچرز ہیں یا تو پھر بچے ہیں ان کے ہجاب کو نکالا جا رہا ہے تو یہ جو ہے تو ٹیچرز کے لئے کیا آرڈر ہے دیکھیں جیسے ہمارے کلیگ نے بتایا کہ یہ جو ہائی کوٹ کا آرڈر ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کالیج ڈیولیپمنٹ کمیٹی کے جو کالیجز آتے ہیں گورنمنٹ کالیجز صرف ان کو رسٹکٹ ہے پہلی چیز دوسری چیز ان کو بھی آپ ہائی کوٹ کا آرڈر کا ٹینت پراغرف پڑھ کے دیکھیں گے تو کلیرلی کہا گیا ہے کہ ہجاب آپ کو کلاس روم کے اندر نکالنا ہے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں exact words کیا ہے 10th پراغرف ہاں پا ہائی کوٹ کا انٹری موٹر پڑھیں گے تو پنڈنگ کنسیدراشن of all these petitions we restrained all the students regardless of their religion or faith from wearing شیفرون salts scarves hijabs religious plaques اور the like within the classroom the word within the classroom is used اس کا مطلب آپ کیمپس میں بھی پہن سکتے ہیں لیبراری میں بھی پہن سکتے ہیں آپ کا جو کالیج کے گیٹ کے بہار جو نکالا جا رہا ہے یہ بلکل غلط ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ actually جو لیڈیز کی morality ہے ان کا جو right to privacy ہے اس کو بلکل violate کرتا ہے اور یہ request میں کرنا چاہوں گا کہ parents سے کہ آپ اپنے بچوں کو at least کالیج تک یا school تک چھوڑنے کے لئے جائیں کیونکہ وہ بچے blank ہیں ان کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے یہ actually جو کام ہو رہا ہے یہ against high court order ہو رہا ہے high court order کا نام لے کے کہیں پہ بھی schools میں بھی ہو رہا ہے ڈگری colleges میں بھی ہو رہا ہے اور private institutions میں بھی ہو رہا ہے cdc is the most essential requirement to this interim order یہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے college development committee کا نام clearly use کیا گیا ہے high court میں تو اس کا ہم لوگ generally applicable نہیں کر سکتے دوسری چیز کہیں پہ بھی interim order میں teachers کو hijab یا سکاف یا پھر جو بھی order نہیں ہے چاہے وہ بندی پہنتے ہو چاہے وہ سکاف پہنتے ہو ہر ایک کو اپنی آزادی ہے کاز کر teachers کو اس interim order میں کہیں پہ بھی teachers کو آپ رسٹک کر سکتے ہیں بھول کے نہیں بتایا گیا اگر رسٹک کر رہے ہیں تو آپ high court کے order کے نام پہ اگر کچھ implement کر رہے ہیں تو وہ آپ کا content of court ہو جائے گا اور یہ department کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی court کا order آتا ہے اس کو صحیح سے implement کرنے کا department کی ذمہ داری ہے تو جیسے ہمارے کلک نے کہا ہم request کرتے ہیں department کو اور DC کو کہ اس order کو صحیح سے implement کیا جائے اور جو بھی colleges degree colleges اور private institutions اس طریقے کے حرکت کر رہے ہیں اور CDC college بھی جو بچوں کو باہر نکلا جا رہا ہے ان کو strictly وان کیا جائے اور یہاں departmental inquiry بھی کی جائے اور ان کے اوپر strict action لیا جائے اور advocate محمد علی صاحب نے interim order کیا ہے کیونکہ کئی سارے غلط فہمیاں confusion ہیں اور ہم نے کئی سارے ویڈیو clips بھی دیکھے کہ گیٹ کے باہر جو ہے برقہ نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہجاب نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو کہ یہ عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے لوگوں پر کارواہ بھی ہو سکتی ہے قانون کے دائرے میں لہٰذا امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے اتحاد نیوز کے دیکھنے والے ہیں انہیں interim order کیا ہے جس طرح سے غلط فہمیاں فائل آئی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بات کو سمجھے ہوں گے اتحاد نیوز دیکھنے شکریہ اللہ پیس